موسیقی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دی ٹو اچ کے سیٹٹا بوکس میں 303 کا ایرر کیوں آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھانے والے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں جیسے کی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں 303 چینل اسکین ایرر یہ دی ٹو اچ کا سیٹٹا بوکس ہے گا اور ڈی ٹو اچ کے جیسے لوگو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو شٹا بوکس ہے میں آیا ہوں ایک ہوتل میں اور ہوتل میں کم سے کم پچاس سارٹ کنیکشن چل لے تھے اور یہاں پر یہ بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی 303 کی تو اس ویڈیو میں آپ کو ایڈوانس سیٹنگز کھول کر کے دیکھاؤں گا تو ایڈوانس سیٹنگز کھولنے کے لیے آپ کو جیسے کی ریموڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس ریموڈ میں آپ کو ایک مینیو بٹن ہوگا تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں کہ ہوتل کی کولز کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں اور گھروں میں کیا سیٹنگز رہتی ہے اور ہوتل میں کیا سیٹنگز رہتی ہے دونوں کی سیٹنگز ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو گائی اس ویڈیو کو دھیان سے سننا دھیان سے سمجھنا جیسے کی مینیو بٹن دبانے کے بعد میں 30 سے 40 سیکنڈ تک دبانے کے بعد میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ نے اس میں لیفت رائٹ کا بٹن آپ دیکھیں گے تو اس میں فیکنسی چینج ہوگی جیسے хот رائٹ تک ایک اسی اسائیڈ پہ چلے گا واری واری کر کے چیک کر سکتے ہیں اس میں 정확히 اسی اسی اسیڈ پہ کریں گے تو آپ نے بلو بٹن دبانا ہے اسی 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 ایڈ پہ کریں گے تو بھی بلو بٹن دبانا ہے اور اس ویڈیو میں آئی اف آئی اف موڈ میں یہ آف دیکھ رہے ہیں یہ گھروں میں کسی کے گھر میں ایک دو چار کنکشن لگ رہے ہیں تو یہ آف رہنا چاہیے جس کے یہاں پہ سو ڈیلی سو کنکشن چل رہے ہیں پچاس ساٹھ کنکشن چل رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ آئی ایف آئی ایف موڈ آن کرنا ہے یہ بہت زیادہ ضرور ہے جن لوگوں کے پچاس ساٹھ کنکشن سو دو سو ہزاریوں کے تعداد میں کنکشن چل رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہوتیلز بغیرہ میں وہاں پہ آئی ایف آئی ایف موڈ آن آن کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اسکین کرنے کے لیے بلو بٹن آپ نے اپنے ریموڈ میں پریس کرنا ہے جیسے آپ بلو بٹن پریس کریں گے تو آپ کا جو ٹی بی ہے وہ چینل سکیننگ لینے لگ جائے گا تو آپ نے ایک چیز دھیان میں رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے جیسے کہ ایسٹی ٹو پہ اگر ساؤتھ کے لوگوں کے لیے ایسٹی ٹو پہ رہتا ہے ایسٹی ٹو پہ رہا ہے جیسے کہ آپ نے ایرر کو جیسے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اگر ایسا کچھ ایرر آتا ہے آپ کے سامنے ای اٹھارہ ڈیس پور ای شولہ ڈیس پور تب آپ نے اس کنڈیسن میں صرف اور صرف ریفرس کرنا ہے آپ گوگل سے بھی ریفرس کرا سکتے ہیں اور جیسے کہ اس میں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دوسرا روم میں لے کے چلتا ہوں سیم ٹو سیم پرابلم یہاں پر بھی تھی یہاں پر کم سے کم بہت ہی روم میں نے ٹھیک کیا ہے تو صرف و صرف دو روم کی میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کیا ہے یہاں پر تو یہ ٹی وی آف فڈا ہوئے پہلے اس کو آن کر لیتے ہیں فڈا وٹ شے تو گائز میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ ایک چیز ہمیشہ دیان رکنا نورتھ والوں کے لیے ایس ایس ٹی ایس سی ایٹ پہ چلتا ہے اور ساؤتھ والوں کے لیے ایس ٹی ٹو پہ چلتا ہے یہ چیز ہمیشہ دیان رکنا وائی چانس کا ہی واریفکنسی چینج ہوتی ہے اگر نئی ہوئی ہوگی تو آپ کو کرنی پڑے گی یہاں پر بھی 303 کا ایر آرہا ہے اسکین کا ایر آرہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو مینیو کا بڈن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریموڈ الگ الگ کٹیگری کے ہوتے ہیں الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں بلیک انڈ وائٹ ہوتے ہیں تو اس میں مینیو کا بڈن آپ نے دبا کے رکھنا ہے کنٹینو چھوڑنا نہیں ہے سٹٹ پوکس کے سامنے دبا کر کے رکھنا ہے اور جیسے آپ دبا کر کے رکھیں گے تو یہاں پر ایڈوانس سیٹنگ آپ کے کھل جائے گی اور یہاں پر بھی سیم ٹو سیم ایس ٹی ٹو پہ تو آلیڈی ہے وہ یہاں پر آئی ایف آئی ایف موڈ آف ہے آئی ایف آئی ایف موڈ یہاں ہوتل بگرہ میں کم سے کم دس سے پندرہ کنکشن چل رہے ہیں ملہ پچاس آٹھ کنکشن ڈائی شو دو سو پانسو کنکشن چل رہے ہوں گے وہاں پہ آئی ایف آئی ایف آن رہتا ہے اور ایس ٹو پہ کر کے دیکھ لو یہ ایسی ایسیٹ پہ کر کے دیکھ لو لیکن دی ٹو ایچ ایس ٹو پہ چلتا ہے ہمیشہ دی آنکنا ڈش ٹی بھی ایسی ایسیٹ پہ چلتا ہے خراب ہو رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کہ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کو سارا کچھ ایرر ملہب جو بھی ایرر ہوتا وہ سب کچھ ہٹ جاتا ہے اور سارا کچھ اپنا جو ٹی بی ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے تو گیس یہ ایڈوانس سیٹکس آپ کھولنا سیکھ گئے ہوں گے اور ایرر جو کچھ ایرر آتا ہے تری جورو تری کا ایرر یہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کیوں آتا ہے باقی تو اور بھی دیکھتوں سے آتا ہے جیسے کہ تار کٹ جائے تار میں جوائنٹ لگاؤ تو اس ویڈیو سے بھی ایرر آتا ہے تو گیسے چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسے لگے کامنٹ سکسے میں جرور کتانا ہے ویڈیو چلا گاؤ تو پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب یرور کر دینا تینک یو موسیقی